ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی ایس آر ورلڈ کے اندر ویڈیو میں کے بڑھنے سے پہلے میں نے آنے والا دوستو سکتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ممیل کا آئیکن جو دیتا ہے اس کو بھی ربا دے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور تو آج ہم بات کریں گے کولیسٹرول کے بارے میں کولیسٹرول جیسے کہ آپ سبھی جانتی ہی ہے کہ کولیسٹرول کیا چیز ہوتی ہے کولیسٹرول کا اصل جو ہے تو کارن کیا ہوتا ہے کولیسٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ہمارے جسم کے جو وینس ہوتی ہے آٹریز ہوتی ہے اس کے اندر یا پھر ہمارے بلڈ کے اندر فیٹ ٹی ٹیشیو کا دکھنا یا پھر فیٹس کا جمع ہونا تو جس کی وجہ سے جو ہماری جو آٹریز کا آٹریول ہوتا ہے مطلب اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے پریس ہو جاتا ہے تو یہ کنڈیشن زہادہ تر انجیوگرافی کے بعد معلوم پڑتی ہے ویسے تو ہمیں ایکز ڈاریک لیے نہیں معلوم پڑتی ہے یا پھر ہم کوئی ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ دکٹر تم کو کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تمہارا تو کوئی نہ کوئی بلڈ سیٹ کپ کے بعد ہی یا پھر انجیوگرافی کے بعد یا جو بھی جس طرح سے بھی ہے تو بلڈ ریلیٹیٹ کام کرنے کے بعد ہی وہ کہتا ہے اور انیتہ اگر کبھی ہوا ایسے ہی دل سے کہہ دے رہا ہے کہ آپ کو یہ پربلم ہوا ہے تو آپ کو وہ دھوکے میں رکھ رہا ہے جھوٹ بات کر رہا ہے اب یہاں پر بات یہ ہنگی دوستو کہ کولیسٹرول آپ کے باوڈی کے اندر آکھ آسے رہا ہے یہ سب چیزیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کولیسٹرول کا مطلب تمہاری باوڈی کے اندر یا پیشنٹ کی باوڈی کے اندر جب کولیسٹرول آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈائیٹ کے اندر فیٹ کا انٹیک ہے یا پھر گوشت ماس مچھی مٹن کا انٹیک ہے اور اس کے باوجود آپ کی کام کرنے کی شمطہ وہ کم ہے اگزرسائز نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر پیدل پھیر کر نہیں رہے پا رہے ہیں چلنا پھر نہ بھی آپ کا کام ہے یا پھر آپ سپائسی فوڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہے یا پھر ایسی چیزیں جو بلڈ کے اندر کولیسٹرول کو پیدا کرتی ہے وہ چیزوں کے اوپر آپ زیادہ نیر بھر ہو چکے ہیں تو دوستو یہ سب چیزوں کو اگر کبھی ہم تھوڑا سا گار فکر سے دیکھیں گے تو ہمیں ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ خود بے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کن چیزوں سے ہمیں خود کو روکنا ہے سب سے پہلے تو اس کا جو ہے تو ہمیں روک تھام کرنا ہی ضروری ہے کہ اس کا مینٹیننگ کاؤز جو ہے اس بیماری کا اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے ویبی سٹیپ سے اوپر والا سٹیپ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹریٹمنٹ لیا جائے ٹریٹمنٹ کیسا ہوں گا یہ بات ہمیں سمجھنی کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ایڈکٹ بنا دے ہمیشہ آپ کو ایک میڈیسین لینے پڑے بی پی کی یا پھر آپ کو ایک ایس میڈیسین لینے پڑے خون پتلا کرنے کی تو ایسی میڈیسین کا لینہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائف ٹائم دوا کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے اور آپ کو ہمیشہ وہ میڈیسین لینے تو یہاں پر یہ جو ہے تو ٹریٹمنٹ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوں گا یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ وہ ہوں گا جو آپ کو ایک چار مہینے چھے مہینے یا ایک سال کوئی بھی میڈیسین لے لیں گے اور اس کے بعد ہم جب چیک کریں گے تو اس میں وہ بیماری نہیں ہونی چاہیے اور وہ سمٹمز اور سائنگس بھی نہیں اس کے آنے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے تو ہمیں کبھی وہ بیماری نہیں ہونی چاہیے تو ایسے ٹریٹمنٹ جو ہے تو صرف دو ہی جگہ پر مر سکتا ہے ایک آئیر ویڈ میں اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں پیتی کے اندر اس چیز کا لیکن آپ کو کمپل سے یہ ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے تو آپ کو کیلشیم کولیسٹرول فیٹ لیپیٹس پروفائل کے جاتے ہمیشہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو نہیں کھانا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ جو ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ہمیں پیتی کے اندر تو ہمیں پیتی کے اندر اس کے اوپر بہت ساری اچھے میڈیسینز ہیں کولیسٹرول لیول کم کرنے کے لیے جیسے کہ نیٹرم مور ہو گئی ہے میک فاؤس ہو گئی ہے کیلکیریا کارب ہو گئی ہے ٹویل ٹیشو میرمیڈیز کے اندر بہت ساری میڈیسین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لائٹ اگزرسائز کی بھی ہمیں ہو سکتا ہے ہٹ اڈیک کا پرابلم جو ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہی کر رہے تو وہ نہیں ہوگا جیرے جیرے ہم بی بی سٹیپ سے اوپر چلتے جا رہے تو اگر ایک دم ہم کریں گے تو یقینا ہمیں جو ہے تو تکلیف ہوں گی جس طرح سے چیلنج سے ہمارے اس کے اوپر آٹریول کے جو ہے ڈائیمیٹر کم ہوتے جائیں گا اس کو ہم کھولتے کھولتے دھیرے دھیرے جائیں گے تو ہٹ کا پرابلم بھی آپ کو نہیں رہنگا اور بہت ساری بیماریا اس کے سائیڈ میں ہونے والی ہے وہ بیماریا بھی آپ کو نہیں ہوگی تو ہم نے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دے دیا ہے آپ اس سے کانٹیک کر کے آپ ہم سے کیس ٹیکنگ کروا سکتے ہیں آپ اپنے دل سے کوئی بھی ہمیپیتک میڈیسین یا کوئی بھی آلوپیتک یا جو بھی میڈیسین ہے وہ نہ لے لیکن ایک بات یاد ہے کہ ہم نے جو بھی اس میں میڈیسین پرسکرائب کی ہے وہ تھیرہ پیٹکل لیول پر پرسکرائب کی ہے اور اگرم ٹرو لیول پر پرسکرائب کی ہے لیکن آپ بگر ڈاکٹر کی سلاہ کو کوئی بھی میڈیسین نہیں لینے تو ہی اچھا ہوگا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا